سفر کرتے ہوئے الٹی کیوں ہوتی ہے کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں ہم جو روزانت کی بنیاد پر چپس کھاتے ہیں ان کی شیف ٹیڑی کیوں رکھی گئی ہے ایک ایسی شہد کی مکھی جو گوشت کھاتی ہے یعنی گوشت خور شہد کی مکھی اگر آپ ان سب معلومات کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا السلام علیکم رینڈ افیکٹ اراؤنڈا ورڈ کے پارٹ ہلٹین میں خوش حمدید اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا بھر سے عجیب و قریب باتوں کے بارے میں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سفر کرتے ہوئے الٹی کیوں ہوتی ہے بہت سے افراد میں یہ مسئلہ پائے جاتا ہے کہ سفر کرتے ہوئے ان کو گاڑیوں میں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن کو موشن سکنس کہتے ہیں موشن سکنس کی وجہ دورانے سفر کان کے اندرونی حصے میں توازن قائم نہ رہنا ہے کان ہماری جسم کا بیلنس بھی برقرار رکھتا ہے سفر کے دوران ہماری آنکھوں کے سامنے تیزی سے منزل تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے کان یہ تاثر جا رہا ہوتا ہے کہ ہم ساکن ہیں اس طرح ہمارے دماغ میں توازن برقرار نہیں رہتا دماغ میدے کو الٹے سیدھے بیگام بھیجنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں اور بعد میں الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں دنیا میں پیدل چلنے کے قابل سب سے طویل رستہ دریافت کر لیا گیا کبھی آپ نے سوچا کہ کرا عرض پر حسکی سے برا ایسا کون سا طویل رستہ ہے جو پیدل چلنے کے قابل ہو اور راستے میں کوئی رکاورٹ پی نہ ہو یعنی سمندر یا دریانہ ہو اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ راستہ چودہ ہزار میل یعنی تئیس ہزار کلومیٹر طویل ہے جنوبی افریقہ کے ایک کنارے سے شروع ہوتا ہوا شمالی روس کے انتہائی دور افتادہ اور شدید مسمیاتی قیفیت کے ایک مقام پر ختم ہوتا ہے اگر کوئی معمول کی رفتار سے پیدل چلے تو ایک سے دوسرے سیرے تک جانے میں تین سال کا عرصہ لگے گا اس طرح پیدل چلنے کے قابل یہ دنیا کا طویل ترین واحد رستہ ہے جو قابل ابور خشکی سے گزرتا ہے اس راستے میں ایسا کوئی مقام نہیں جہاں پانی یا دریا آتا ہو اور غارب راستے پر پکے روڈ اور پل وغیرہ بھی موجود ہیں یہ راستہ جنوبی افریقہ کے ساحلی علاقے سے شروع ہو کر میک گارڈن روس میں جا کر ہتم ہوتا ہے کوئی مہم جو اس راستے کو بنانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ برسات برف رگستان اور خشکی والے علاقوں کے کھپڑے سامان اپنے ساتھ ضرور رکھیں اگرچہ یہ راستہ ایک عرصے سے جبرافیہ دانوں کی نظر میں تھا لیکن اب ٹیکنولوجی اور گوگل میپس کی بدولت تمام راستے کا جائزہ لے کر یہ نقصہ جاری کیا گیا ہے راستے میں جنگ زدہ ایک مقام جنوبی سوڈان بھی ہے اور جانوں سے بربور بارانی جنگلات بھی آتے ہیں روس میں داہل ہوتے ہی شدید برفباری اور موسمیاتی کیفیات کا سامنا ہو سکتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ چپس ٹیڑے کیوں ہوتے ہیں چپس کی یہ سکل جسے ہم ریاضی کی زمان میں دراصل ہائپر بولک پیرا بولائیڈ بھی کہتے ہیں دراصل یہ کیمیسٹ کو ملا چیلنج تھا سن انیس سو چھپن میں دیا گیا تھا کہ آئے دن پیکٹ میں چپس ٹوٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ باسی بھی ہو جاتے ہیں تو تم ایسی چپس بناو جو کہ نہ تو باسی ہو اور نہ ہی پیکٹ میں ٹوٹے کیمیادان نے چیلنج قبول کر لیا اور اس کیمیادان جس کا نام فیڈرک جے بور تھا نے یہ ٹاسک لے لیا اور اپنے کام پر جد گیا بور نے دو سال لگا کر دو سے ایک ایسی چپس بنانے کی کوشش کی جو کہ نہ ہی ٹوٹے اور نہ ہی جلدی خراب ہو جیو وولک جو کہ میکینیکل انجینئر اور سائنس فنکشن لکھاری تھا اس نے بور کی مدد کی اور ایسی مشین بنا کر دی جو انہیں پکا سکے بور کے بنائے گئے ڈیزائن کے چپس ٹوٹنے سے تو بچ گئے مگر ان کا ذائقہ اچھا نہ ہو سکا جس کی وجہ سے پرکٹر اینڈ گیمبل نے اس سے یہ پروجیکٹ لے کر الیکزینڈر لیپا کو دے دیا اس پروجیکٹ کا پیٹنٹ اس نے اپنے نام لکھر لیا اس کے بعد یہ چپس موجود میں آئے ان کا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے سپر کمپیوٹرز استعمال کییں گے تاکہ چپس کے ذائقے کا بھی حیال رکھا جا سکے اور اوپر تلے رکھنے کے باوجود بھی یہ ٹوٹ نہ سکے ایک گمنام سی شہد کی مکھی کے برمتعلق غیر معمولی انکشاف ہوا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں اس نے ارتگائی عمل سے اضافاتی دانت حاصل کر لیا اور یوں گوشت خور بن چکی ہے اس مردار خور مکھی میں حاصل نظام حازمہ بھی پیدا ہو چکا ہے جس سے یہ گوشت کو حضم کر سکتی ہے عموماً شہر کی مکھی گوشت نہیں کھاتی یہ مکھی ہر قسم کے ڈنگ سے پاک ہے لیکن شاید منطقہ حارہ کے ایک ملک کوستاریکہ کی ایک مکھی نے اپنی سراحت اس لیے پیدا کی کہ وہاں پھولوں کے رس پر پہلے ہی مکھیوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے جامعہ کالیفورنیا ریور سائیڈ کے ماہر حشرات ڈونگ یانگر کہتے ہیں ان کی معلومات کی تحت یہ دنیا کی وحید شاید کی مکھی ہے جس نے ہوت کو بہت حد تک تبدیل کیا یہ تبدیلی ان کی غزائی عادت کی وجہ سے ممکن ہوئی ہم جانتے ہیں کہ شاید کی مکھیاں بڑی مکھیاں اور ڈیگر بے دنگ مکھیوں کی آنتوں میں پانچ قسم کے بیکٹیریاں موجود ہوتے ہیں لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ اس میں لا تعداد قسم کے بیکٹیریاں موجود ہوتے ہیں جو ہر کھانے میں بدل جاتے ہیں ایک اور ہاتون ماہر جیسی کا مایکرو کے مطابق گزرشتہ کروڑ برس سے مکھیوں نے اپنے میدے کے بیکٹیریاں نہیں بدلے دوسرے مرحلے میں ماہرین نے تبدیل شدہ مکھی اور ڈیگر مکھیوں کے نظام حازمہ کا بغور جائزہ لیا اس کے لئے کوستاریکہ کا سفر کیا وہاں جہا کر انہوں نے مرگیوں کا کچھا گوش لگایا اور اطراف میں پیٹرولیوم جیلی کا چھڑکاؤ کیا کیونٹیوں قریب نہ بٹکی کچھ دیر میں گد مکھیاں امڈ آئی اور گوش کھانے لگی اس سے قبل وہ اگلی ٹانگوں سے پھولوں کے زردانے چنتی لیکن اب وہ اس سے گوش جمع کر رہی تھی اگلے مرحلے میں بے دنگ تین تنہ کی مکھیوں کا دیکھا گیا اول گوشت خور دوم پھولوں پر پلنے والی سوم گوشت اور پھولوں دونوں کو پسان کرنے والی مکھیوں کا دیکھا گیا ان سب کی انتوں اور میدے میں تضابیت اور والے بیکٹیریاں دیکھے گئے جو مردار خور جانور مثلا لگڑ بگوں میں موجود ہوتے ہیں اس طرح مکھیوں کے پیٹ میں کارنو بیکٹیریوم بھی ملا جو گوش حضم کرنے میں مدد دیتا ہے شاید کی مکھیاں کبھی بھی گوش یا مردار نہیں کھاتی لیکن یہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ سب سے خیرت انگیز بات یہ ہے کہ اشتقائی سفر میں ان کے اندر ایک اضافاتی دانت پیدا ہوا ہے جسے وہ گوشت کے ذرے پھولوں کے زردانے کی طرح جمع کرتی ہیں دلسلس بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں اپنے چھتے میں شہر بھی بنا رہی ہیں جس کی گزائیت اور مٹھاس میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن ماہرین کا حیال ہے کہ گوشت حضم کرنے والے بیکٹیریا یا ترہ ترہ کی زہریل مرقبات حارج کرتے ہیں اور اس شہد کا مکمل کیمیائی تجزیہ ہونا ضروری ہے سائنسدان یہ عمل دیکھ کر شہدر رہے کیونکہ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے جو سائنس کے علم میں آیا اور اس کے لیے مزید تحقیق جاری ہے اگر آپ سے ایک پہلی پوچھی جائے کہ ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو سبزی بھی ہے اور جانور بھی تو یقیناً آپ 605 میں پڑ جائیں گے تاہم فطرت نے نیوزی لینڈ میں اس پہلی کے جواب کو بھی زمین سے اگا کر دکھا دیا بلے ہی پھر یہ نہ تو کوئی سبزی ہے اور نہ ہی کوئی جانور بلکہ یہ ایک پھولدار پودا ہے جسے روائلیا کہا جاتا ہے یہ پودا پھولوں کے مشہور معروف قسم ڈیزی کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ پھولدار پودا نیوزی لینڈ کے اپالین پہاڑی علاقوں میں اکتا ہے اس کا اگاو اگٹھا ایک جنڈ کی شکل میں ہوتا ہے اس کے پھول جنڈ کے بالائی ایریے کو اس طرح کور کر لیتے ہیں کہ صرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں تنے اور پتے پھولوں تلے ہی چھپ جاتے ہیں دیکھنے میں یہ منظر ایسا لگتا ہے گویا بیڑ کی اون زمین پر پڑی ہو اس وجہ سے اس پودے کو بیجیٹیبل سی بھی کہا جاتا ہے باؤ پاؤ ٹری آف مانگازکر افریقہ کا جزیرہ نمہ ملک ہے جہاں یہ عجیب و غریب درخت پا جاتا ہے اس درخت کو زندگی بکش درخت بھی کہا جاتا ہے یعنی ٹری آف لائف بھی کہا جاتا ہے اس کا موٹا سا پیٹ نمہ تنہ ایک لاکھ بیس ہزار لٹر پانی کو سٹور کر سکتا ہے اس کی انچائی تیس میٹر تک اس کا کتر گھلائی تقریبا سات سے یارہ میٹر تک اس درخت کی چھال بارک بہت موٹی ہوتی ہے اور آگ کے ہلاح مضامت بھی کر سکتی ہے یعنی اس کا جلنا بہت مشکل سے ہوتا ہے اس کے علاوہ مقامی لوگ چھال سے کپڑا بھی بناتے ہیں اس کی چھال کو بہت سارے جانور بطور خوراک استعمال کرتے ہیں اس درخت پر ایک ہاس قسم کا پھل لگتا ہے جو وٹامین سی اور مادنیات سے برپور ہوتا ہے لوگ اسے کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور درخت کو ربڑ اور ساون بنانے کے لئے بھی استعمال کی جاتا ہے گولوں کی چتوں اور کھڑکیاں وغیرہ بنانے میں بھی یہ کاریگر ہے سال کے نو مہینے یہ درخت پتوں سے محروم رہتا ہے اس کے پتوں میں وٹامین اے سی پروٹین اور مادنیات ہوتے ہیں اس کے پتوں کو پالک کے طرح کھایا بھی جاتا ہے میڈا گازکر میں ایک جگہ ہے جہاں یہ درخت کافی تعداد میں موجود ہیں اس جگہ کو بوہ باب اوینیو کہتے ہیں یہاں بہت بڑی تعداد میں یہ درخت موجود ہے جہاں ہر سال ہزاروں سے اچھک کر لگاتے ہیں بہت زیادہ کمرشل کٹاؤ کی وجہ سے یہ درخت مادومیت کے خطرے میں داخل ہو چکے ہیں یعنی انسان ہر چیز کو استعمال کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اپنے فائدے کے لئے بس اللہ ہی ہماری زمین کو بچائے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تنا� پمٹ کٹ 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 کٹ